کراچی کے شہری آج پیر کی صبح سے ہی بارش کا انتظار کر رہے ہیں شہر میں صبح کا آگاز ہوا تو ہم نے دیکھا کہ نو سے دس بجے قریب شہر کے چند علاقوں میں ہلکی بارش اور بندہ باندھی ہوئی آپ کے علاقوں میں اس وقت کیسا موسم ہے کمنٹس کر کے ہمیں بتائیے وہیں پر آپ کو یہ بتائیں گے کہ کراچی میں جو بارشوں کا امکان آج پیر کے روز سے ظاہر کیا گیا تھا اور آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ بارم بجے سے دو بجے کے قریب شہر کے مضافات میں شہر کے قریب گرہ چمکی ایکٹیوٹیز ہو سکتی ہیں اس میں کیا چینج آیا ہے کراچی میں بارش کے آج پیر کی روز امکانات اب کتنے باقی ہیں جو سسٹم ہے خلیج بنگال سے ہمارے ایڈیاز کی طرف بڑھ رہا ہے اس کے ٹریک میں اور اس کی شدت میں کیا چینجز آئی ہیں سندھ کے دیگر علاقوں میں اگلے چند گھنٹوں میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو لاش میں یہ بھی بتائیں گے کہ جو منگل والا دن ہے اس کے حوالے سے ممکنہ کیا چینج آیا ہے اور کراچی میں منگل کو بھی کتنی بارش کے چانسز اب نظر آ رہے ہیں آج پیر کا روز ہے اور 29 جولائی ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عادل عزیز خان زادہ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 سیون وردو کی شارٹ ویڈیو سترکہ شارٹ اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو یہ اپڈیٹس بھی اس چینل سے ملتی رہے ہیں سو شروع کرتے ہیں اگر کرنٹ موسم کی بات کریں جس طرح ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ کے علاقوں میں صبح سے اب تک موسم میں کیا چینج آیا ہے آپ اپنے علاقوں سے زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں اور ہمیں بتائیں یہیں پر آپ کو اگر بتائیں کہ کراچی میں اس سسٹم کے تحت جو اثرات ہیں ابھی تک اتنے زائد نظر نہیں آ رہے اس کی ایک وجہ یہ کہ اس سسٹم کی کچھ حد تک شدت میں کمی آئی ہے اگر ٹریک کی بات کریں تو اس کا ٹریک اس وقت ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے جس کے تحت یا تو مختلف موڈلز اس سسٹم کو کراچی کے بہت زیادہ قریب آتے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ جو دیگر موڈلز ہیں ان کے تحت یہ سسٹم کراچی کے جنوب سے سمندر میں جا کر ختم بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کی شدت مزید کم ہو سکتی ہے اور اس صورتحال کے اندر یہ کراچی کو برش کرتے ہوئے شہر کے چند جنوبی علاقوں میں بارش کا باعث بن سکتا ہے آج پیر کے روز بارہ بجے سے دو بجے تک جو بارش کے ٹائمنگ تھے اس کے اندر تبیلی آئی ہے اب جو سندھ کے دیگر علاقے ہیں ہیدرباد، نوابشاہ، میرپلخاس اور سندھ کے مرشی کی علاقوں میں دوپہر کے وقت گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ امکان اس لیے زیادہ ہے کہ اس وقت گرہ چمک کی ایکٹیوٹیز ان علاقوں میں شروع ہو چکی ہیں مگر اگر بات کی جائے کراچی شہر کی تو کراچی میں آج شام کے وقت اور رات کے وقت بیس سے پچیس فیصد کے قریب امکانات ہیں بارش کے لیکن یہ بھی شہر میں سکیٹٹ صورت میں یعنی کہ کہیں کہیں ہو سکتی ہے پیر اور منگل کی درمیانی شب کراچی میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے شہر کے قریب اس سسٹم کے اثرات بڑھنا شروع ہوں گے اور شہر میں گرہ چمک کی ایکٹیوٹیز شروع ہونے کے امکانات ابھی تک کی اپ ڈیٹس کے مطابق نظر آ رہے ہیں یہی سلسلہ منگل کے روز شہر کے جنوبی علاقوں تک کھیل سکتا ہے اس دوران کراچی کے قریب بننے والے گرہ چمک کے بادل زیادہ طرح جنوبی علاقوں کو متاثر کرتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس سسٹم کی مین کور دو پاسٹیوٹیز کے تحت آگے بڑھ سکتی ہے جس کے اندر یا تو یہ کراچی کے بہت سے علاقوں کو متاثر کرے گی یا پھر یہ کراچی کے جنوبی علاقوں کو صرف برش کرتے ہوئے سمندر کے اندر چلی جائے گی اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور اس سے مطالق جو کرنٹ اسٹیٹس ہوگا وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا اس لیے اس چینل پر بھی رہیں اور ساتھ تازہ و ایدر اپ ڈیٹ پر ہماری لائف ٹرانس میشن کا بھی حصہ رہیں تاکہ آپ کو یہ تمام اپ ڈیٹس فوری طور پر ملتی رہیں